رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا عَتِسَ فَحَمِدَ اللَّهُ فَشَمِّدْ دیکھئے چھوٹی سے لے کر بڑی بات تک ہمیں کیسے ہدایات سنت میں دی جا رہی ہیں یہی تو اسلام کا کمال ہے بڑے بڑے مسائل بھی ہیں اور اس کے ساتھ روز مرہ پیش آنے والی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان چھینکے اور الحمدللہ کہے تو آپ بھی اس کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے اور جو سیکھنے والا ہے یہ جواب سن کر پھر وہ اس کو دعا کرے وہ اس کے حق میں دعا کرے کہ اللہ تعالی تمہاری رہنمائی فرمائے تمہارے حالات کو درست کر دے دیکھئے اسلام میں کتنا پیار ہے کتنی اخوت ہے کتنی برادری ہے کہ آپ چھیک رہے ہیں الحمدللہ کہیں چھیکنے کا عدب یہ سیکھئے بچوں کو بھی سکھائیے کیونکہ دیکھا گیا بڑے بڑے لوگ چھیکتے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے excuse me اور کبھی کوئی ساری کبھی کوئی ایسے کچھ کہتا ہی نہیں ہے یہ کیا ہے اسلامی عدب سے ناواقفیت کی دلیل چھیکیں تو کہیے الحمدللہ کہنا سیکھئے الحمدللہ سکھائیے اپنے بچوں کو الحمدللہ کہنا یہ اسلامی عدب ہے اور اسلامی عدب نہ ہو تو پھر آدمی اسی طرح کے جملے کہے گا تو چھیکنے والے کو الحمدللہ کہنے کا حکم دیا گیا اور جب الحمدللہ سنے تو سننے والے اس کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے اور چونکہ آپ کے لئے وہ دعا کر رہے ہیں جواب میں آپ بھی ان کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے اللہ آپ کی مسئبت اور پریشانیوں کو دور کرے اللہ آپ کے حالات کو ٹھیک کرے تو آپ بھی دعا دے رہے ہیں وہ بھی دعا دے رہا ہے دعا کا تبادلہ دعا کا ایکسچینج ہو رہا ہے تو چھیکنے کے تک یہ آداب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں